دور موجود انتہائی غلیظ سوچ کے حامل انتہائی مکروع آمال کے حامل اور انتہائی نیچ مزاج کے حامل لوگ بھی مستد مشیخیت کی اوپر بیٹھ گئے چونکہ یہاں سب چلتا ہے یہاں اگر کوئی گالیاں بھی دے تو اس کو بھی حکمت سمجھا جاتا ہے کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں اس کی بدتمیزی کو کہا جاتا ہے یہ عزت کا جلال ہے جبکہ اسلام نے تو ہمیں قیامت کے دن جب نامہ آمال پہ عمل رکھے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن جس عمل کا ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا شریعت میں یہ بتاتی ہے اور یہاں اس کو جلال کا نام دے کر کہ اس کے لئے جواز قائم کر لیا جاتا ہے پھر وہ گالیاں بھی بکے تو وہ گالیوں کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی فیض ہے گالیاں میں بھی فیض ہے فیض تو قرآن میں ہے فیض تو رسول اللہ کے فرمان میں ہے فیض تو شریعت بیضہ کی پابندی میں ہے لیکن وہاں بھی گمان کر لیا اور اس پہ اعتقاد پختہ ہو گیا اور پھر یہاں جو بھی ہے چلتا ہے تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے جس سے لوگ اللہ رسول سے دور ہو گئے حضرت سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک ضابطہ دیا ہے اور وہ بارہ چیزوں پر مشتمل ہے اس کو اس مختصر نشست میں مفصل بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے لیکن اختصاراً آپ کے سامنے میں رکھ سکتا ہوں تو آپ نے کہا کہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھنے والوں کو بارہ صفات کا حامل ہونا ضروری ہے اس میں سے کہا دو صفتیں اس میں اللہ والی ہوں ایک اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو ایک اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو پردہ پوش ہو چگل خور نہ ہو دوسری خوبی یہ ہے کہ ماف کرنے والا ہو دو خوبی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق ہو دوسرا رفیق ہو شفقت مزاج میں گندی ہوئی ہو رفیق ہو رفاقت کے حق کو جانتا ہو دو خوبی ہیں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر والی ہو ایک صادق ہو دوسرا مصدق ہو یعنی سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو دو خوبی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے ہوں ایک عمر بالمعروف کرے دوسرا نہیں ان المنکر کرے برائی سے منع کرنے والا اور نیکی کا حکم دینے والا ہوں دو خوبی ہیں حضرت عثمان غنی والے ہوں رات کو تلاوت کرے صبح اٹھ کے سخاوت کرے شب زندہ دار ہو اور دن کو سخاوت کریں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے اور ننگوں کو لباس دینا ہے آدھی فقیری یہ ہے دو خوبیاں حضرت سیدنا علی المرتضی والی ہیں ایک عالم ہو دوسرا بہادر ہو جاہل مصدد مشیخیت کے اوپر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے دوسرا بہادر ہو جرد مند ہو بات کرنے کی ہمت رکھتا ہو حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر ان بارہ خوبیوں کا حامل ہے تو وہ اس قابل ہے کہ وہ مصدد مشیخیت کے اوپر بیٹھیں اب میں اور آپ دیکھیں کہ دور موجود کے اندر ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں اور لوگ ان سے اپنی عقیدتیں وابستہ کی ہوئے ہیں یہ روز سوشل میڈیا پہ اور اخبارات میں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہانی ہمارے سامنے آتی ہے اور لوگ پھر ہمیں فون کرتے ہیں جناب اس کے بارے میں کچھ بیان کیجئے میں نے کہا ہم نے تو اللہ رسول کا بتلایا ہوا میار دیا ایمان اور تقویٰ اور ہمارے بزرگوں نے پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا ہے اور حضرت غورس عظم نے تو کتنی کشادگی کے ساتھ ایمان اور تقویٰ کی تشریحات کر دی ہیں لوگوں کی عقیدتیں جب لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں تو اس میں جب اندہ پان آتا ہے تو اس نے بہت سارا جو ہے وہ نقصان کیا ہے اس لئے جادتی آنکھوں سے زندگی گزاریے گا اور کسی شخص کو رہبر دل بنانا ہے تو پھر اتنی جلدی تو دل کا سودا نہیں کر دینا چاہیے اس کو ہر طرح سے پرکھنا چاہیے اور غور تدبر کرنا چاہیے ایک پلات خریدنا ہو تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا فوائدہ کیا نقصان ہے ہر پہلو سے دیکھتے ہیں تو انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز تو اس کا دلی ہے نا تو دل کا سودا بس ایسے کسی کے کہنے پر نہیں کر دینا دل کا اتمنان اور اس میں وہ شرائط جو ہمارے مشایخ جو ہمارے بزرگوں نے رکھی ہیں بدرجہ اتم نہ سہی لیکن اس کا اکس اور سایہ ضرور دکھائی رہے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمائے